زید نے عمر سے کہا کہ بکر تمہارے بارے میں یہ بات کرتا ہے عمر کو اس بات کی توفیق نہیں ہے کہ بکر کے بارے میں حسنِ ذن رکھے اور یہ غور کرے کہ یہ زید جو مجھے یہ بکر کی بات پہنچا رہا ہے یہ چھگلی کر رہا ہے اس کو کیا ضرورت پڑی تھی یہ بات مطلب پہنچانے کی اب اگر کوئی ہم کو یہ بات پہنچاتا ہے تو ہم بھی اسی طرح کا ذن رکھتے ہیں کہ یار جس نے مجھے بات پہنچائی ہے اس کو ہم اپنے ہمدرد اصل میں سمجھتے ہیں ہمارے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے ہمدرد سمجھتے ہیں وہ کرتا ہوا پچکارتا ہوا محبت سے پیار سے ہمارا زبردد ہمدرد ہمارا زبردد خیر خواہ بن کر ہماری ہمدردیاں جیتنے کے لیے اللہ نہ کرے مال اور دولت کی حوث کی وجہ سے شورت کی حوث کی وجہ سے منصب کی حوث کی وجہ سے کسی بھی حوث کی وجہ سے ہم سے کسی قسم کا مفاد حاصل کرنے کے لیے یا مفاد نہاں بھی ہو تو کم از کم یہ ہے کہ اس کی اپنی عادت بد کا وہ تسکین نفس کے لیے کہ اس سے اس کے نفس کو تسکین ملتی ہے کہ میں کسی کی برائی جو پہنچا نہیں ہے میں اس کے بارے میں پہنچا دوں اور وہ اس اپنی تسکین کے لیے آ کر ہم سے بات کرتا ہے اور ہم اس سے چکے ہوں ہم جانتے ہیں پیچانتے ہیں اور اس سے ہمدردی ہمدردی اس نے لی ہوئی ہے اب وہ آپ کو کہتا ہے کہ یار بس کوئی وجہ شرعی نہیں ہے کوئی حاجت شرعی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بس وہ ایک کہہ رہا ہوتا ہے اب چونکہ پہلے سے وہ ہمدردی اعلی آ ہوا ہے ہماری وہ وہ خیرخواہی والے جذبے کا وہ سارا اس نے ماحولполی anticipating بنایا ہوا ہے تو اب ہم کہتے ہیں یا تم سچ بولتے ہو تم سچے ہو اور امام زہری رحمت اللہ تعالی نے بادشاہ کو کیا کہا کہ چغل خور کبھی سچا نہیں ہوتا اب اس سے پہلے کہ میں آگے بیان اپنا جاری کروں میں آپ کو سب سے پہلے چغلی کی تعریف جو مقتت المدینہ نے جو مدینہ ڈائری جاری کی ہے اس میں ذمہ داران کے جو انیس مدنی پھول ہیں ان انیس مدنی پھولوں میں چغلی کی تعریف بھی لکھی ہوئی ہے چنانچہ یاد کر لیے یہ تعریف کا یاد ہونا بھی بہت ضروری ہے یہ لکھ لیں چغلی کی تعریف یہ ہے کسی کی بات ضرر یعنی نقصان پہنچانے کے ارادے سے دوسروں کو پہنچانا کسی کی بات نقصان پہنچانے کے ارادے سے دوسروں تک پہنچانا اسے چغلی کہتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہی وصحبی وبرکہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ اب امام محمد غزالی علی رحمت اللہ الوالی نے ارشاد فرمایا جب کسی شخص کے سامنے ایسی چگلی پیش ہو اور کہا جائے کہ فلان شخص نے تمہارے بارے میں یہ بات کہی ہے یا تیرے حق میں فلان کام کیا ہے یا وہ تیرے معاملے کو خراب کرنا چاہتا ہے وہ تیرے دشمن سے ساز باز کرتا ہے سازش کرتا ہے تیرے خلاف یا تیرے حال کو خراب برباد کرنے کی تمہیں نقصان پہنچانے نقصان پہنچا رہا ہے یا اس قسم کی کوئی اور بات کہے تو اس آدمی پر جس کے سامنے یہ بات کی گئی ہیں چھے باتیں لازم ہیں جس نے ہمارے سامنے آکت چگلی کی اور اس طرح کا جو مضمون امام گزالی نے بیان کا کہہ اسی وہ حرکت کرتا ہے اب جس کے سامنے بات کی گئی اس پر اب چھے باتیں لازم ہیں اس کا تو جو ہونا ہے وہ ہونا ہے اب جس کے سامنے کی گئی نہ وہ سنیں کیونکہ بچنا ہم نے چگل خور سے ہمیں بچنا چگل خور سے کہ وہ چگل خور نہ صرف ہمارے آپس کے تعلقات میں فتنہ فساد برپا کر رہا ہے نہ صرف وہ میاں بیوی کو لڑوا رہا ہے نہ صرف وہ ساس و بہو کو لڑوا رہا ہے نہ صرف وہ سسرالوں کے آپس پر جھگڑے کروا رہا ہے بالکل معاشرے کو نیست و نعبود کرنے پر طلا ہوئے چگل خور جہاں محبت دیکھتا ہے وہاں پر یہ ڈنک مارتا ہے جہاں محبت دیکھتا ہے وہاں نفرت کا ڈنک مارتا ہے چگل خور بعض کی عادت بعض کی طبیعت بعض کا نیچر ہوتا ہے کبھی بیٹھتے ہیں تو ان کو کوئی موضوع ہی نہیں سوچتا تصور کریں میرے مدنی چینہ کے ناظرین تصور کریں کہ آپ کی جو فیملی گیدرنگ بیٹھتی ہے جو آپ رشتہ دار آپ میں بیٹھتے ہیں دوست بیٹھتے ہیں یا کزنس جو آپ سے بیٹھتے ہیں کتنی گفتگو اپنے بارے میں کرتے ہیں میں نے یہ کیا تم نے یہ کیا میں نے یہ کیا تم نے یہ کیا نہیں نہیں فلاں نے یوں کیا فلاں نے یوں کیا فلاں رشتہ دار یہ کہتا ہے فلاں تمہارا کزن یہ کہتا ہے فلاں نے اس دن یہ کہا تھا وہ تمہارے بارے میں وہ کیا بولتا ہے مجھ سے پوچھو یار تم بچے ہو بچے تم سیدھے سادھے بھولے والے آدمی ہے تمہارے بارے میں کیا کیا سازی چکرتا ہے تمہارے بارے میں کس قدر اس کے دل میں زیر بھرا پھرا ہے اگر اس نے تمہیں میرے بارے میں یہ بتایا بھی ہے تو تمہیں مجھے بتانے دے کیا ثواب ملے گا اور کیا کر لوگے یہ بتا کر سوائے دو بھائیوں میں دو مسلمانوں میں باپ بیٹے میں ماں بیٹی میں ساز بہو میں میاں بیوی میں اولاد و والدین میں دوست دوست میں پارٹنر پارٹنر میں شراکت دار شراکت داروں میں مرید ایک دوسرے مرید کے ساتھ ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ نفرت ہی تو پیدا کر رہا ہے یہ جملہ آپہ تو نفرت ہی پیدا کروا رہے ہو ان کی کیوں بتا رہے ہو گھر کے گھر تباہ کرتا ہے گھر کے گھر تباہ کرتا ہے گھر کے گھر تباہ کرتا ہے چپنی بیٹھتا یہ تھوڑی دیر کے بعد اچھلے گا تھوڑی دیر کے بعد اچھلے گا تھوڑی دیر کے بعد اچھلے گا اور آ کر بولے گا کچھ تک کچھ بول کر چلا جائے گا عموماً ایسے لوگوں کے جانے کے بعد آپ غور کیجئے ایسے لوگوں کے جانے کے بعد غور کیجئے آپ کا تھوڑا تو سکون برباد ہوا ہوگا تھوڑا سا سکون آپ کا برباد ہو جائے تھوڑا سا آپ کا چین سکون راحت لوٹ کر جائے گا وہ اس کے جانے کے بعد وہ مزا نہیں آئے گا کبھی تو جس کے بارے میں بولا نہ اس کے بارے میں غصہ بودا رہا ہوگا اس کا بوکز اور اس کا کینہ بیٹھ رہا ہوگا اور کبھی کبھی یہ خیال آگا یار یہ آیا کیوں میرے پاس کہ اب کیوں آیا ہے میں نے خالے کالے اس کو انہوں وقت دیا وقت بھی برباد کیا سکون بھی برباد کیا تعلقات بھی برباد کر رہے ہیں اس کو وقت دے کر تو اس کی جو چگل خورے اس کی تو جتنی ہی مضمت کی جائے اتنی کم ہے کہ کہا جاتا ہے کہ قبر کا تیاہی عذاب چگلی کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس کی تو جتنی مضمت کرے کم ہیں کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چگل خور جنت میں نہیں جائے گا روایت ہے کیا میں تمہیں تم میں سے برے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں صحابہ اکرام علی مردوان نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے آپ نے انشاءت فرمایا وہ لوگ جو چگلی کھاتے ہیں دوستوں میں فساد ڈالتے ہیں اور بے عیب لوگوں میں عیب تلاش کرتے ہیں جو برے لوگ ہیں تو اس چگل خور کی جتنی مضمت کیا تھا کم ہیں اب بات یہ ہے کہ جس کے آگے وہ چگلی کر رہا ہے وہ کوئی بچہ تھوڑی ہے بھئی آپ کے سامے میرے سامے آگے کوئی چگلی کر رہا ہے تو میں اور اب کیوں مطلق کان دھڑ کر اچھا یوں بولا اچھا ایسا بولا اوہ یوں بھی بولا اوہ پھر ہم بھی کتنا کچھ ریٹن میں دارے ہیں جب بول کوئی آئے گا تو پاس ہم نے بھی بول دینا ہے ہم جب بول دیں گے تو اس کے بعد اور مواد جمع ہوا تو یوں ہم بھی کان دھڑ کر سنتے کیوں ہیں ایک کاش ہمارے اندر وہ جذبہ آجا جو اس وقت میں بیان کر رہا ہوں کہ جس کے آگے یہ باتیں کی گئے یعنی اگلیں نے آگا چگلی کی اس پر یہ چھے باتیں لازم ہیں اب دل کے کانوں سے اور عمل کی نیت سے ان چھے باتوں کو سنیں پہلی بات سیدنا امام محمد محمد غزالی علی رحمت و علی شیعہ العلوم میں فرماتے ہیں پہلا کام تو وہ یہ کرے کہ وہ اس کی تصدیق ہی نہ کرے یعنی اس کو سچا ہی نہ مانے جیسا کہ سیدہ امام زوری رحمت اللہ علیہ کی میں نے پہلے ہی قائد بیان کر دی کہ چگل خور سچا نہیں ہوتا کیونکہ چگل خور فاسق ہوتا ہے اور اس کی گواہی رد کی جاتی ہے چنانچہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر سورہ حجرات کی آیت قریبہ نقل